تو بات ہو رہی ہے knowledge codification کی کہ knowledge کو ہم کیسے کس طریقے سے draw کرتے ہیں کسی paper پہ یا computer screen پہ اور knowledge کو codify کرتے ہوئے یا اس کو ایک model کی شکل میں represent کرتے ہوئے ایک tool ہے decentry کے نام کا تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ tool کیسے کام کرتا ہے a widely used compact and efficient representation of knowledge ہے یہ typically in the form of a flow chart with alternate paths indicating the impact of different decisions being made at the juncture point کہ ایک خاص پوائنٹ پہ ہم ایک decision کرتے ہیں اور اس decision میں اگر yes ہوتا ہے تو ہم اور طرف جاتے ہیں اگر no ہوتا ہے تو ہم کسی اور طرف جاتے ہیں اس طریقے سے ہمارے flow کو یہ show کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم فیصلے لے کے تو اپنے flow کو جاری رکھتے ہیں a decision tree can represent many rules and when you execute the logic by following a path down it you are effectively bypassing rules that are not relevant to the case in hand کہ جب ہم ایک فیصلہ لے لیتے ہیں yes یا no میں اس کے بعد باقی سارا path irrelevant ہو جاتا ہے اور اس path کا ایک حصہ ہمارے لیے relevant ہوتا ہے اور ہم اس relevant حصے پر چلتے چلے جاتے ہیں اور آگے جا کے پھر ایک decision کا point آ سکتا ہے کہ جس کے جواب میں ہمیں yes no کرتے ہوئے path کے کسی خاص حصے کی طرف جانا ہوتا ہے you do not have to look at every rule to see if it fires کہ ایک ایسا path جس کو ہم نے چھوڑ دیا اس کو fire کر دیا اس کی طرف مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی and you also would take the shortest route to the correct outcome تو آپ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کا خاص route بن جاتا ہے اور اس کو ہم ایک shortest route کہہ سکتے ہیں their graphical nature makes them very easy to understand and they are obviously very well suited for the coding of process knowledge اگر آپ کے پاس کوئی process ہے اس کے اندر کچھ procedures ہیں کچھ اس کے اندر steps ہیں اور ان steps میں جو ہے وہ decision making کرنی پڑتی ہے اور اس decision کے نتیجے میں اس کا path طے ہوتا ہے تو اس مقصد کے لئے decision tree جو ہے یہ ایک most suitable tool ہے اس میں آپ دیکھئے آپ کے سامنے ایک decision tree ہے اور اس میں ہمارے سامنے جو question ہے وہ یہ ہے کہ should I accept a new job offer کہ کیا ہم ایک نئی job کی offer کو accept کریں ایک possible employee ہے ایک job seeker ہے کہ جس کے سامنے یہ فیصلے ہیں اس نے کس طریقے سے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے اس offer کو تو یہاں آپ دیکھئے یہاں پہ کچھ ایک ہے root node اور یہ root node جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے start لینا ہے اور سب سے پہلے ایک decision ہے کہ salary at least dollar fifty thousand per year اگر per annum اس کی salary fifty thousand یا اس سے زیادہ ہے تو yes یا no کے صورت میں وہ جائے گا اگر no ہے تو اس نے decline offer کرنا ہے اور اگر yes ہے تو ایک further ایک node ہے تو ان nodes کو چاہے وہ root node ہو چاہے وہ further ہو کہ جہاں پہ اس نے کوئی decision لینا ہے yes no میں ان کو decision's node کہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک اور فیصلہ ہے commute more than one hour کہ اس کے گھر سے جو اس کے office کا یا job place کا جو فیصلہ ہے وہ ایک گھنٹے کا ہے تو اگر تو yes ہے یا ایک گھنٹے سے زیادہ ہے تو yes ہے تو اس نے decline کرنا ہے اگر no ہے تو ایک further node ہے اور وہ ہے کیا وہ free coffee offer کرتے ہیں تو اگر yes ہے تو اس نے accept کرنی ہے اگر no ہے تو اس نے decline کرنا ہے تو یہ جہاں پہ جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے آخری جو node ہے ان کو leaf nodes کہتے ہیں اور جہاں پہ فیصلہ آتا ہے ان کو decision nodes کہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک decision tree میں جگہ جگہ بھی decisions کے points آتے ہیں اور اس juncture کے اوپر اس نے yes no میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پہ اس نے اس کو show کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایک path بن جاتا ہے اور اس path کے نتیجے میں اس نے اپنی information کو یا knowledge کو یا اپنے process کو ایک graphical representation کی شکل دے دی موسیقی پہر